سنتا تھا کہ کسی کو کینسر ہوگی تو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ تو اس نے بچنا نہیں ہے اب آپ سب کی انفرمیشن کے لیے کہ زیادہ تر کینسرز کا علاج اب ہو جاتا ہے اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو تقریباً ساری کینسرز پہ لوگ بچ جاتے ہیں اور اتنی تیزی سے کینسر کی ٹریٹپٹ پہ اتنی تیزی سے نئی نئی اجاد ہو رہی ہیں نئی انویشنز ہو رہی ہیں ایسی ایسی دوائییں آ رہی ہیں کہ آپ آپ کو بڑی خوشی ہوگی سن کے کہ انشاءاللہ وہ دن زیادہ دور رہی جب کینسر ایک ایسا مرض ہوگا کہ تقریباً ساری کینسرز کا علاج ہو سکے گا تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے صرف یہ ہے کہ کینسر کا علاج تب ہوتا ہے کہ جب آپ کینسر ارلی سٹیجز کے پر پکڑی جائے خوشی و اللہ کا شکر ہے کہ کتھانم کے پاس شاہلہ اب وہ مشہ رہی ہیں جس کو کہتا ہے جب کینسر 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 وہ ارزو ٹی سی کینسر ساری بھی آپ ڈیٹیکٹ کر آج ہوئی ہے اس لیے یعنی آپ پہلے تو کھنا چاہتے ہیں کینسر کیسا اب اگر جس کب ہونا کینسر کے علاج بھی ہو رہا ہے کب بھی آپ جاسے علاج اور تک کر سکتے ہیں اب کیا وہ علاج سے پکڑی ٹیومر ہے وہ فرق پڑ رہا ہے شکر آپ کو پتا چلتا ہے کہ علاج بھی آپ درست کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوائی نہیں دی پیٹس لیکن سب سے امپورٹنٹ چھوٹی ہے چھوٹی سکتی آپ کینسر کا جو پکڑ ہے اس کو سکت کر سکتی ہے پیٹس مشین اور دوسرا آپ جو بھی آپ ذکاہ دیں گے وہ صرف اور صرف غریب چینسر کے مریض کے اوپر خرچ ہو جو نہ وہ نہ وہ خرچ ہوگی بیلڈنگ کے اوپر نہ وہ مشینے خریدے کے لیے صرف اور انسر غریب کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ ہوگی اور کیونکہ پجتر فیصد پجتر فیصد جو شاکت خانہ میں مریض آتے ہیں ان کا مفت علاج ہوتا ہے تو ان کے اوپر اتنا خرچہ آتا ہے کہ اس کے پاس جو ہماری زکاة ختم ہو جاتی ہے ہمیں ڈونیشن سے ان کو مفت علاج کرنا پڑتا ہے آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ اب تک شاکت خانم نے تئیس سالوں میں تئیس سالوں میں ستائیس ارب روپیہ غریب کینسر کے مریضوں کے علاج پر خرچ کیا اس سال کا بجٹ ساڑے دس ارب ہے دس ارب روپیہ بجٹ ہے میں چیف پلسٹر صاحب کو پرویز ہٹو کو کہہ رہا تھا کہ سارا پختون خواہ کا ڈیولپنٹ بجٹ ایک سو دس ارب ہے تو دس ارب صرف شاکت خانم کا بجٹ ہے ایک سال کا اس میں سے ساڑے پانچ ارب روپیہ ہم اکٹھا کریں گے ڈونیشنز اور زکاة سے باقی ہاسپٹ اپنی فسینٹی سے اکٹھا کریں گے اور یہ جو ساڑے پانچ ارب روپیہ اکٹھا کریں گے یہ آپ کی زکاة آپ کی زکاة اور پھر ڈونیشنز تو جو آج ہماری زکاة کی افتاری ہے اس پہ جو بھی آپ زکاة دیں گے وہ اس سارے پانچ ارب روپیہ کے کو یہ جو ڈیفیسٹ ہے خسارہ ہے اس کو پورا کرنے میں جائے گا تو پچھلے سال جو پشاور نے زکاة میں ہم نے کٹھا کیا تھا وہ کیا تھا پانچ آپ کی زکاة پانچ کروڑ آپ آج سال نے کٹھا بھڑڑا ذرا سننے آج خموش بان کیا تھا میں پہ جو اور آدھے وہ اس سال ہم پانچ اٹھا کیا پیگا کو بارہ آرہ سٹھ اب خس بارہ کروڑ اسلام آباد نے کٹھا کیا چھوڑ کروڑ جو پہ ہم نے اس سال ذکاہ سیال اٹھا ہم نے کٹھا پانچ کروڑ اس سال پہ آرہ میں ہم نے کٹھا کیا ہے چودہ کروڑ چودہ کروڑ سے چودہ کروڑ پہنچ گیا وہاں اسلام آباد میں پچھا چھے کروڑ سے ساڑھے آٹھ کروڑ پہنچ گیا سال اور سیال کروڑ میں پانچ کروڑ سے سات کروڑ پہنچ گیا اور دیکھنے کی کوڑت یہ ہے کہ کیا پشاوڑ اپنا ریکارڈ توڑتا ہے یا نہیں توڑتا یہ دیکھنے کی بات میں دیکھ رہا ہے مرائل لگ گئی ہے ماشاءاللہ تو اب ہم کلیکس شروع کریں گے میں صرف آج میں آپ سب کو جزتے بھی آب آئے ہیں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں پختون فاکر چیف پینسٹر اور حصد قیسر آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچھ حاندیت کہتا ہوں اور اب سب کو اب آپ کا پس چیلنج ہے کہ آپ نے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑنا ہے فنڈو میٹرے در ہوگا آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کتنا کتنا پیسہ چکھا کیا اور میں یہاں کھڑا ہوں کہ کلیکٹ کر رہا ہوں کیسے موسیقی